موسیقی سلام علی رسول کریم وَالَا آلِهِ وَأَصَحَابِهِ عَجِمَائِ اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہا نبیو انہا ارسلناکا شاہدہ و مبشرہ و نزیرہ و دائیم علی اللہ بِعِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِیرًا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ فَدْلًا كَبِيرًا صدق اللہ مولانا لازیم صدق رسول نبی کریم ان اللہ بملائکتہ یسلونا لننبی یا ایوہا لزین آمانو صلو علیہ وسلم تسلیم درو دے پاک پڑھو السلام علیکہ یا رسول اللہ وَالَا آلِكَ وَصَحَابِكَ يَا حَبِيرًا سلام علیکہ یا رسول اللہ وَالَا آلِكَ وَصَحَابِكَ يَا حَبِيرًا حمد و صلاتبات پیرِ طریقہ ترہدرِ شریع صاحبزہ سید عامر سلطان شاہ صاحب تشریح فرمانے اور میرے تو پہلے عمر باز سلطانے عدنان بابر سلطانے سرکار دیبارگاہ جنہ زرانہ کی دل پیش کر رہے سن خصوصی خطاب خضور پیر ساتھ ہی ہوئے کہ میں جاند میں دواستے حاضر ہوں میں ایک گل سوچ رہے ہوں سی شاید تیاری بھی زین جانے ہیں کہ زمین دے ٹکڑے بھی اللہ دیبارگاہ دیا درز کر دے ہونگے کہ یا اللہ کوئی سباب بنے گا میرے تیان کے بھی کوئی تیرے محبوب دا ملاد بیان کریں کہو ذرا سبحان اللہ دیکھو نا چوری محمد ایو محمد بوٹا کدی سوچیا بھی نہیں ہوگا کہ ایتھے بھی ملاد ہوئے گا کدی زین پر جبھی کل نہیں آئی ہوئے گی کہ ساڑھی اس قلیدیں اندر بھی حضور پیر صاحب تشیر لیان گے بیٹھ کے سرکار دی سنا خانی کرنگے اللہ اور اللہ دے محبوب دی شان بیان کرنگے کدی سوچیا بولو ذرا کدی بھی نہیں سوچیا ہوئے گا مگر یہ زمین ترصدی ہوئے گا کہ یا اللہ کوئی ایسا سباب بنے ایتھے بھی تیرے محبوب دا ذکر ہوئے ممی باقی حصے دے فقر کرا بھئی اگر اس جگہ تے محفلی ملاد ہوں دیئے ایس جگہ تے ہوں دیئے تو چلو اس عادت میرے بھی اس سے اللہ نے لکھ دیئے میری جیسے بھی بیٹھ کے سرکار دا ذکر ہویا سرکار دی سنا خانی ہوئی ہے اور اوہ زمین دا ٹکڑا دوسرے زمین دے ٹکڑے دے فکرتے کر دائی ہوئے گا بولو نظرہ کہو سبحان اللہ یا اللہ میں کنہ خوش مصیبہ باقی زمین نہ لو کہ میرے تے تیرے محبوب دا ملاد ہویا محبوب دے دروت و سلام ہویا قرآن دی تلاوت ہوئی ہے ذکر پا کوئی آبا شاہ ساتھ شیف نے آئی نے میں کنہ خوش مصیبہ جدہو نیازی صاحب رحمت اللہ نے نکال کیا نا کہ محبوب کی محفل کو بولو ذرا محبوب سجاتے ہیں محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں اور وہ لوگ خدا شاہد کسمت کے سکندر ہیں وہ لوگ خدا شاہد کسمت کے سکندر ہیں جو سروری عالم کا ملاد مناتے ہیں مطلب ہے تُسھی سوچو بھی نا کہ انہ جگہ تبھی محفل ملاد ہوئے گی اتھے بھی لوگ آن کے بیٹھنگے سرکار در ذکر کرنگے یہ تیادہ میرا کمال کوئی نہیں یہ زمین نہیں اللہ دی بار گئی پتہ نہیں کنے کے جلدی امتجا کیتی ہوئے گی جیڑی آج پوری ہوئی یہ میری گال نہ تفاق کر دے کہو ذرا سبحان اللہ بھئی ہر بندے رو ہر جگہ تے نہیں بلایا جانگا کوئی خاص سبب بنا دعوی اور امام اللہ بیادہ ملا تے ہی خوش نشیب لوگاں باستے اے دے اندر ہر بندہ نہ آندا نہ انہوں بلایا ہی جاندا اے اللہ جنہوں منظور کر لیندہ محبوب دے ذکر وازتے اوہو زبان گول دی کہہ دے ہو ذرا سبحان اللہ اللہ واللہ منظوری ہوتی آتے محبوب دے ذکر کرنگے محبوب دے ذکر کرنگے یہ کوئی سوکھی جگال نہیں اور تسی ہر سال ہی دیکھتے تو نئی نئی جگاں تے یہ دہیری مدلہ بھئی لوگ سارے حضور دے عاشق ہوگئے نہیں سارے حضور دے دیمانے ہوگئے نہیں سرکار نہ سارے محبت کرنگے نہیں ایسا بھی نہیں ہے دوسرے پاسے لوگ پورا زور نہ رینے کے کامو رک جاوے محفل نہ ہوگئے سرکار دے آمدہ تذکرہ نہ ہوگئے ملاد پاس ساتھ اتنا منائی جاوے خل زور دے باب جوجوی محفلہ اگے ناڑوں کامو دیا جا زیادہ بولو ذرا زیادہ ہو رہی ہونے خیسرہ خود خروبیں کی وجہ یہ تو روکنا رہے ہیں انہی بندے ہون پھر بھی اگر سرکار دے ذکر دے محفل ہوئے تبا وجہ تے ہو سکتی ہے نا اے میرے معبوب میرا وعدہ وہ کہ تیری ہر گڑی جیڑی آنا او تو تو بادواری گڑی بہتر ہی آوے گی اولا بلندی تی طرف جائے گی ذکر اکے تو اکے جائے گا کمی وال نہیں آنا کم ودنا یا جنہ مرضی کو زور زور لے محفل ملاد بڑھنے یا کام نہیں ہونی صرف محفل ملاد بس سے جمدیس بڑا زور لاغ یہ لوگانوں کہنا چلو یا کام کرو محفل ملاد کرئیے ایک محفل ہونی انہوں زیادہ نہیں تے بارہ تیساں کے کارلیاں نہیں نا مصدی اندر ہر روز صبح تا پھونا کے اندر اور پھر گھر گھر کب شروع ہو گیا بزار آج شروع ہو گیا بابا جی جتاں کڑی اگے نو چال دی یا نا پیچھے نو گیڑا نہیں آندا ایسے طرح ذکر مصطفیٰ اگے نو جانا وہاں پیچھے نہیں آنا اور یاد رکھو کیام بات ہو تو آنی یہاں جدو اللہ دا ذکر اس زمین تو موق گیا اللہ دا نا لین والا جدو زمین پہ کوئی نو روے گا اللہ کہے گا انہیں زمین دی کیلی ضرورتا اس زمین کو ختم کر دیتا جاوے جدو اے حالت ہوئے گی نا اللہ دا ذکر مکے گا زمین ختم کر دیتی جائے گی اس کیم بھی اللہ دے محبوب دا ذکر باندھ نہیں ہوئے گا اس کیم بھی اللہ دے محبوب دا ذکر کون کرے گا اس والے اللہ اپنے نبی دا خود ذکر کرے گا کیامت ہو تو آنی یہاں جدو اللہ دا ذکر زمین تو موق گیا دنیا دے اللہ اللہ کرنوالا کوئی نہ رہ گیا یہ دا مطلب ہے کہ آجے قیامت انڈی نیڈے نہیں ہوگی بھی تھیرے لوگ اللہ اللہ کرنوالے ہوگی ہیں آجے کافی تدادات اللہ اللہ کرنوالے موجود ہے آجے قیامت قریب نہیں ہے حضور نے فرمایا کہ سب تو بڑی قیامتی نشانی یہ ہے کہ اللہ دا ذکر دنیا تو مک جائے گا کوئی بھی پتہ اللہ اللہ کرنوالا نہیں رہ گا اللہ زمین کے ہر شہنو ختم کر دے گا مگر اس ٹیم بھی ذکر مصطفیٰ ختم ہونا فرمایا بے شک میں اور میرے سارے فرشتے اپنے محبوب تے درود پڑھنے آئے ایمان والے توسی بھی میرے نبی تے درود اور سلام پڑھو اللہ خود محبوب دا ذکر کر دا محبوب دیا شانہ بیان کر دا اور اللہ دا رادہ بھی یہی ہے کہ سارے بندے بھی میرے نبی دا ذکر کرنوں شروع کر دے اللہ اینچان دا منشا یہی ہے سنسلہ کیلو کالکار منشا یہی ہے سنسلہ کیلو کالکار منشا یہی ہے سنسلہ کیلو کالکار ہوتا رہے بیان تیرے حسنو جمالکار 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 بولو یار کچھ نہیں ہوں لگا ہوتا رہے بیان تیرے حسنو جمالکار 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 ہوتا رہے بیان تیرے ہوتا رہے بیان تیرے ایک را زور لا کہہ دیو سبحان اللہ ہوتا رہے بیان تیرے حسنوں و تین و زیبون و تور سینین و حاضر بلا دل امین ہوتا رہے بیان تیرے حسنوں امام علمی علیہ السلام دا ذکر رب العالمین ہر جگہ تے اپنے نار رکھے ہوئے آپ کلمیں دے اندر پہلے اللہ دا ذکر فیرو دے معبوب دا ذکر ازان دے اندر پہلے اللہ دا ذکر حسنوں دے اندر پہلے اللہ دا ذکر پہلے اللہ دا ذکر نمازی جنازہ دے اندر پہلے اللہ دا ذکر فیرو دیو سلام مبوب دا ذکر ہر جگہ تے قرآن دے اندر رب العالمین نے جس جگہ تے اپنے معبوب دا ذکر کی تاوہ نار نار اپنا ذکر دے نار معبوب دا ذکر بھی کی تاوہ میرے ذکر دینار میرے محبوب دا ذکر ہو بھی میرے محبوب دا نام بھی لیا جائے درود و سلام پڑے جائے اور یاد رکھو علماء پتہ کی بیان کرتے ہیں ہر بندے دینا دو فرشتے ایک سجی سیڈ تے ایک خبی سیڈ سجی سیڈ وڑا بندہ فرشتہ جڑا لاتا نہ یعنی جو نیکی کرو سجی پاسی آلہ حرکت بھی چاندہ با درود و سلام جو پڑی دائنا دونوں فرشتہ نو حرکتوں دیئے بھائی نیکی کرو بھائی نیکی آلہ حرکت چاہے گا اور لکھے گا بھائی کرانگے دوسرے پاسی آلہ حرکت چاہے گا مگر کی تو درود و سلام پڑی دائنا دونوں فرشتے حرکت بھی چاندہ دینے نیکی آمارہ بھی لکھتا وا تے برائی آلہ برائی مٹاندا وا یادیو سبحان اللہ کھل کے ذرا کیا دیو سبحان اللہ سلطان بہو رحمت اللہ نے کیسی مزیاری گالے کے لئے ہیں آپ فرما دینے تصویم فری دینے تصویم فری دینے تصویم فری خڑکے خڑکے آواز نہیں آئی کیا ہزارہ سبحان اللہ شاہ صاحب فرمانا بھئی یہ پندے سو ہوں ہی گئے ہیں یہ تو میں تقریب کرنی ہوں کی ہو گیا یہ تو ہنے یہ تاں بیا گیا جب میں دیکھوں دم دیتا ہوں دا ہی لگنا ہی نہیں کیا دے ہزارہ سبحان اللہ تصویم جڑی ہے نا اے بزرگان دا تھے آرہ اے بزرگان دا بولو ذرا تھے آرہ پیر میلی شاہ صاحب رحمت اللہ لے گول لے شریف آڑے ایدانہ اسٹیشن دے آئے تصویم ہاتھیں فری ہوئی کہ اللہ اللہ کا لائن انگریز دا دور سی تو وہ جڑا ٹیٹی ہیں دا نا انگریز دا اپنا گڑی دے چک کر دے بابو چک کر دے انہیں دیکھیں نا تنزن مزاکن انہیں کہا بابا ایک کیا مطلعہ تصویم ہی فری ہوئی سی بابا ایک کیا انہیں آپ پسطول پایا ہوئے ایسی آپ نے فوری شرح کتاب یہ کی انہیں کہا میرا تھہارہ فرمایا ہے میرا تھہارہ یہ تیرا تھہارے تھے میرا تھہارہ انہیں نا فیار کر دیا تھے ایک پرندہ سے بیٹھا ہویا ماریا تو پرندہ زمین تے گر گیا کہندہ بابا دیکھا میرے تھہارہ دا کمال زندہ نو میں مرتا کیتا ہوا پیر میلی شاہ صاحب رحمت اللہ لینے اللہ دا نالیا تصویح اس کے پرندے نو لائی تو پرندہ اٹھ کے پھر اپنی جگہ دے پیٹھ فرمایا بابو سنن تیرے تھہارہ دا کمال زندہ نو مرتا کیتا ہوا میرے تھہارہ دا کمال ہے کہ میں مرتا زندہ کر دیتا ہوا لیکن وہ بادشاہ سلطان جڑا سبق دیرے نگال ہو سلو اے واقع ہے بھائی تصویح فری یہ تیجے دیل نو فیرا نہیں آرہا دیل اپنی جگہ تیڑیا ہویا تو پھر کازا فیدہ تصویح فری تیجے دیل نو فیرا تیجے دیل نو فیرا لینکی تصویح فریقی 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 چلے کی تیو کجھ نہ کھٹے لینہ کی چلے آمی چے بڑکے ہوں جاگ بنا تتجم دے نہ ہی یہاں حضرت باہو تے پامیلال اوہ وہ میں کڑے کڑے کیے پاویلون کاری جاؤ کاری جاؤ انہا چر دو دی جمعنا کوئی نہیں دنی دیر تک جاغ بولو مرشد جاغ بھی ایک او دو کوئی نتیجہ نکلے گا او دو امتھا ناصل ہوئے گا او دو امتھا کار پہنچ ہوئے گے جدو جاغ لگنی پاویلون پاویلون خوو بے کڑے 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 زرہ کہو سبحان اللہ جنہا بھی خوش ووش ملا دے موقع دے انہیں تھوڑا ایار دسو میں نوں کسے کیدین ہوئے پتہ لگ جائے میں نوں شڑان والا آگیا تھے پچھے پہلے نظری کوئی نہ آریا ہوئے جیل دی کوٹ لی اندر بند ہوئے اچانک انہوں پتہ لگ جائے کہ یار رہائی دا روک پڑ چلیا ہوا او نوں جڑی خوشی ہونی ہے ہوتا سوچ سکتے ہوں او سکیتین ہوئے جدو ایک پتہ لگنا ہوا میرا پچھے بندہ آگیا ہوا میں نوں ہونے 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 رہے ہاتھ رہا گئے ناما گیڑاوں نے خوشی دا اظہار کرنا تھا سوچیا جا سکتا یاد رکھو کپردے انتر ہوتے مان نہیں جا سکتی باپ نہیں جا سکتا بھائی نہیں جا سکتا بیتا نہیں جا سکتا دوست نہیں جا سکتا او تھے مدینے تھے تائیدار نے آنا خوشی ہونے چاہیت ہے کہ نہیں ہونے چاہیتے نارے تکبیر نارے رسال نارے حیریر سرکار کی آمد دلدار کی آمد آمد مصطفی آمد مصطفی مرحبا آمد مصطفی میاں صاحب نے ایمینیوں بلان کی دیا ذرا مزا آئے گا توجہ رکھو گا سمجھو گے وہ کہندے نے میں جو سنیاں نا بھی قبر دیا اندر ہم دے رہا ہوں وہ تھے کئی کوشش ساپ بھی اون کے بچے بھی اون کے کئی پریشانی آن کیا ہم دے رہا بھی اگر تنہائی ہوئے گی کہ ظاہریں پھر پریشانی آنی چاہیتی ہے کہ نہیں بولو ذرا آنی چاہیتی ہے جی تو اتنی منہ خبر سنے گا میاں صاحب فرما دیرے میں نوں سجن آیا در آیا میں نوں سجن آیا کس گلتوں تو کہ رات قبر دی کام علی پتہ لگا وہ تھی اس نے آڑا کام علی پتہ لگا جیڑا تیس ارب دا وانی کہندے میرا تکراتینا ڈڑا ڈرنا خوف وہ دور ہو گیا کس گلتوں وہ تھے مدینے دے تاہیدار نہیں آنا ماں شہڑا ہی بیٹا شہڑایا باپ شہڑایا بھائی شہڑایا با مگر جو دو آمنہ تھا لال ہوتھے آئے گا تھی پھر ڈر کا دا شاید لوگ اپنی اپنے محبتہ ظہار کر دے جے کردائیں مر جاوان جس تین دائیں سنی آئے جے کردائیں مر جاوان جس تین دائیں سنی آئے بھائی شہڑایا بھائی شہڑایا بھائی شہڑایا دیتار کرونا آئے دیتار کرونا آئے اجلا بیان ہو رہا ہے انشاءاللہ کیامتہ کی چلے گا اسی دنیا دنیا ہوئی ہے جو نہ ہوئی ہے آواز اسی طرح گونج دینے ہوئی کہ نیٹ دے کم چلے جانا ہوئی ہے کیا دیو ذرا سبحان اللہ کیامرہ پھیر کے ساتھ بھی باقی بندے ملدے کیامرہ پھیر کے باقی بندے ملدے کیامرہ پھیر کے باقی بندے ملدے تیانو پتہ نہیں ہے کہ دوست میں نے ملے اپنے پھنڈ دے یا انہ دے رشتہ دار نے باول پور انہ نے دسیادی اسی یادکاری صاحب دے خطاب سنی دے نیٹوں کٹ کے خطاب سنی دے نیٹ تیساڑوں مزہ بھی آن دا گل سمجھ بھی آن دی جو کہہ رہے ہیں دے اگلی گل جیڑی ہونا کیتی ہے نو پتہ کیسی انہیں کہا تھوڑا جہاں کریا کرو کجھ سمجھ میں جو پروگرام ہو رہا ہے انہوں بھی ذرا دخال دیا کرو جو دوں بھی ریکارڈ کرنی ہے باقی دوستان انستا آکے کوئی پریشانت نہیں بیٹھا خوشی نہ کہہ دو ذرا سبحان اللہ ہاں جی شاہ صاحب نے بھی ماشاء اللہ سلطانی چینل تے نا تقریبا سو دے قریب سید رسول دا سر دا سر پرسونی گلہ میں فیصلہ بات جا رہی ہا سی ایک ہف صاحب سید دے کو دوست دوں انہوں نے دن رابطہ ہوئی میرا مور سید تے نا سی گلہ کر دے جا رہے ہیں تو کہن دیکھیں دیکھیں انہیں میں دوسیٰ ٹوٹی کا چاکتے میں خطیب امام ہوتھی وہ گلہ کر دیا کر دیا نا تُسھی کتا دا انداز تکریر کتا کر دیو سلطانی چینل ملاو دیکھ لو میں ہوں تنقید سامر کتا بولا وہ میرے دیکھیں حران ہو گیا میں کہا تقریبا ساتھ سو خطاب تین مل جائے گا تقریبا ہر موضوع جو چاہدے وہ سارے میں پیان کر دیتے وہ ہور بڑا پریشان ہے میں تُسھی ہر کتا نہیں کہا یا تُسھی سلطانی چینل ملاو کہہ دا جی میں نے تھوڑا جونا کوئی شیر پڑھ کے سناؤ میں تُسھی دسوں پڑھا میں آکھا جی حضور بادشاہ سلطان دا میں نے زیادہ مہارتا ویسے میان صاحب دا کلام میں پڑھ دا مہارتا لیکن بادشاہ سلطان دا زیادہ موٹساکر دے بیٹھا یوں موڈا متعلبہ کر رہے ہیں کینہ پڑھو پھر میں شیر شروع کر دیتا پڑھنا جیتا میں دیتا میں ہون پڑھے ہیں دو کرنا واشن پیچھے کیونکہ چہتا لوگوں میں پڑھنا شروع کرتا ہے وہ بندہ اینا اشاہ کار لیا موٹ سا چلان رہی میں کہا مزید میں اپنی طریب نہیں کرنا سلطانی چینل ملا لینا انشاءاللہ طرح ایک ایک موضوع دیتے ہیں نپت اللہ جو کی نیکنے خطاب ہوئے میلا شریف دے کر لینا میرا شریف دے کر لینا کربلا دے باقی دے کر لینا سامنے آجے گا تو بات میں کر رہا تھا کہ اے آواز انشاءاللہ سلطان صدقہ سلطانی چینل کہہ دو ذرا سبحان اللہ لوگ کراندے اندر سونڈ رہے ہیں میان صاحب دا کلام سلطان صاحب دا کلام علید 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 اپنے نوٹ کارڈنے مل جائے گی اور بیان دے اندر بھی ایک حدیث پاگ میں بیان کر بھی بات ختم کر لگا امام الانبیاء علیہ السلام دے غلام حضرت انصر رضی اللہ تعالی اوہ سے حابی رسول جنادی والدہ اپنے بیٹے نو لے کے امام لبیاء دی بھارگا دی اندر حاضر ہوئے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے میرا بیٹا آنس یاڈا غلام ہر ولے تیاری خدمہ دی اندر حاضر روے گا امام اللبیاء علیہ السلام اس گلاموں کریم کر کے سینے نال لالے آنس بیٹا آئی تو بات اسی میرے کولی روگے آقا ٹھیک ہے میری والدہ نے میری تیاری خدمہ دی اندر میں نے پیش کی تاباں یہ صحابیہ رسول دس سال دی عمر دی اندر امام اللبیاء دی بھارگاہ جازو رمدے نم تس سال مدینے دا دور امام اللبیاء دی خدمہ دی اندر غزاری آوہ اندازہ کرو نا اسی کہنے ہاں وہ بندے بڑے خوش نصیب ہیں جنہاں سید عمیر علی شاہ صاحب دی بیعت کی تی انہاں دی زیارت کی تی اسی کہنے وہ بندے بڑے خوبصورت ہیں جنہاں بابا فکر ممشاہ صاحب دی زیارت کی تی انہاں دی بیعت کی تی اسی کہنے ہوں بندے بڑے خوبصورتوں جنہا بادشاہ سلطان سلطان باہ رحمت اللہ لحظیITE ذیآرت کیتی ہے انہاں دی بیعت کیتی ہے بہد خوش نسیبہ جنہا حضور گوensions عظم بیعت کیتی ہے انہاں دی ذائرت کیتی ہے بنت بہد خوش نسیبہ جنہاں نے دھاتا علیہ جویری دعاتیں بیعت کیتی ہوئے گی انہاں دی ذ 04 جویری دیآرت کیتی ہوئے گی اونا دے اتھاتِ ہاتھرہ کے بیعت کیتی ہوئے گی میں پورا جہان امام علم بیاد قدمات کو نشار کا دیمہ اونا بندیاں دی کسمندہ اندازہ کور کر سکتا با جنا مدینہ دے تائدہ دی زیارت مکیتی ہے اتھاتِ ہاتھرہ کے بیعت بھی کیتی ہے اندازہ کھوند کر لو انسری والدہ امام علم بیادی بارگاہ دے اندر حاضر اندیاں نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے تیادہ غلام انسری والدہ بارگاہ دے اندر حاضر اندینے آقا انسواستے دواوی فرما دیوں اے دواستے بولو ذرا دواوی فرما دیوں اللہ خود فرما رہا خود میں موالیہم ساداکتان تو تاہروں ہم تو زدیہم بیہار وصلی علیہم انہا سالا تاکا ساکان اللہ ہم واللہ سمیعن علیہم اے میرا ماں وہ جدہ تسیہ انہا واسدے دوا کر دیوں انہا دے دنان اس سکون میں جاندہ وان امام علیہم امام علمبیہ دے سہابی انسری والدہ ارز کر دیے آقا میرے بیٹے واسدے دوا کرو آقا فرما لگیا مانجی دو سو دیادے بیٹے واسدے کے شہدی دوا کی تیجاویل ماں دا سوال سن امام علمبیہ نے دوا کی تیجاویل او دا نتیجہ ساہنے کی آیا ماں کہن دیئے آقا آقا میرے بیٹے واسدے دوا کرو اللہ میرے بیٹے رو ماد دوے اولاد دوے اللہ تعالی میرے بیٹے رو جنت آتا کرے ایک کی سوال دے اندر کی کوش مانگلیا ذرا کہہ دیو سبحان اللہ انہیں خموشی نہیں چاکی ملا دی نفل کہہ دیو ذرا سبحان اللہ آقا میرے بیٹے واسدے دوا کرو اللہ انسنو ماد دوے تے دوسری شاکڑی بولو اولاد تے تیسری جنت رسول اللہ خوش ہوئے مانے کوئی شاہد رسول اللہ نے ہاتھ اٹھتھائے یا اللہ انسنو مال اتا کر انسنو اولاد اتا کر انسنو جنت اتا کر جی دوا سے نبی آدھا سلطان حسنین دا نانا زہرہ دا بابا دوا کرے او دے فرق مقدران دا کوئی اندازہ کرسکتا او دی کسمتہ دا دا کون کرسکتا مصطفیٰ دعا دے دور دیکھ اللہ ادھاتا کرے تیرے اتا کر دے دا محبوب دا ادھاتا ہوں حضور نے دوا کیتے یا اللہ انسنو مال بھی دے اولاد بھی دے تیسرہ کیے جنت بھی دے انس سنو انوں ذرا فرماؤ پھر دوا مقبول ہوئی ہیں کہہ دے نے ہاں امام اللمبیاتی دوا پہ لی رب العالمین میرے بیٹ بیٹ انس گولانوں مال عطا کر کہہ دے نے مدینہ دے اندر میرا خجوران دا شوٹا جا باغا باقی جڑے خجوران دے باغنے او سالچ ایک فردین دے نے پر مصطفیٰ دی دوا دا صدقہ میرا جڑا باغا او سالچ دو فردین دوا میرے کریم سے گر کتران کسی نے مانگا میرے کریم سے گر کتران اکرا پڑ دو مزایا جا بھی گا میرے کریم سے گر کتران کسی نے مانگا تریا بہا دیئے ہیں تریا بہا دیئے ہیں تربے بہا دیئے ہیں تربے بہا دیئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی پارگاتے اندر جدو کچھ سوالیان کے سوال کی توا مصطفیٰ نے ناتا کی توا تبارا امومت دی ضرورت نہیں رہی سبحان اللہ امام حسن مدینہ شریف دی بزار چو گزر رہی ساں حاتم تائی عبادی یہ کمال در آدمی گزریا بہا تے بڑا سخی اینا سخی سی تے دروازے تے قدی کوئی بندہ کھالی بولو مگر سخی بہت سی تے ہر بندہ سخی ہندہ بہت سخی انہوں نہیں کہندے جدو کل پلے شائع کوئی نووو ان تقریب کہنے ہیں نا سخی تے انہوں کہی دانا میں مال دار ہے تے سخاوت کر دیا خیرات کر دیا وہا لوگاں دے اندر تقسیم کر دیا وہا یہ بڑا مال دار بندہ سکتا ہے پیر کرمشاہ صاحب زیاد نبی دے اندر گل لکھ دے نہیں کہ ایک دفعہ نہ قید پید گیا خاتم تائی دے حالات دے اندر قید پید گیا لوگاں خان نو کچھ نہیں لپتا چلو خاتم تائی کو چل دے آپ پہ کچھ دے گئی نا اے انہوں یقین سے بھائی وہ کھالی بولو ذرا نہیں موڑے گا دروازے دسکت دیتی خاتم تائی بار رہا انہوں نے کہا تسی دیکھ رہو خان نو شائع کو نہیں لپتی اس واس سے تیرے گل آیا کو خان نو دے وہ دے کوئی ایک بڑا قیمتی کھوڑا سی انہیں کھوڑا زبا کیتا اس سیڑے گو سے تیار کیتا پکایا انہوں نے خوایا کہ دے لو بھی جن رج رج کے کھاو خواو وہ حرام انہاں قیمتی کھوڑا اور مزیاری کر لیا کہ نہ قرآن دے اندر نہ حدیث دے اندر کوڑے نو حرام نہیں کیتا نہ آئیں قرآن دے اندر نہ آئیں بولو ذرا حدیث پاک دے اندر تفسیر تبیارو القرآن علامہ گلامسو سعیدی صاحب دے چودہیں اسپارے دے اندر بڑی لمبی تفسیر لکھیوں نے نہ اللہ نے نو حرام کیتا ہے نہ اللہ درسول درسول یہ پہلے دیکھا لوگ تو تو ویسے جسا چاہ جا سی نہیں انہا سکھی آدمی بڑا قیمتی قرآن زبا کر کے لوگا لوگ خانہ خلایا ہاتم تائی مر گیا تو لوگاں انہوں کو شہور کر دیتا میں جڑا ہاتم تائی دی کبرتے بھی جا کے سوال کریں ہاتم تائی انہوں بھی خالی نہیں موڑ لوگاں نے کہنا شروع کر دیتا ایک کافلہ نہ چالدہ چالدہ اس پاسوئی دی گوزریا کبرستان آیا تیر کہ ہاتم تائی دینا لکھیا ہویا سکھیوی انتحاد لوگوئے نے تے کنجوس بھی بولو ذرا انتحاد ہے وہ کوئی بندہ بڑا ہی نا کنجوس کدھی انہیں پیسہ نہ دیتا ایک دفعہ ہوتا ہو جڑا ملازم سی نا ہے مالدار سی انہیں نا اپنے مالکوں کو خوش کا نواز دیکھ گال کی کہ اندھا جی اپنا چوری صاحب راتی دی ماشاءاللہ خواب دیکھیا کہ تو ساں میں انہوں پانس سور بھی دیتا ذہن تیر سی نا بھی خوش ہوئے گا تو شاید کہ اندھا چوری صاحب تساں خواب دے اندر منو پانس سور بھی دیتا کہ اندھا چنگا دس دیتا ہی دیتا ہونے اندھا پہلی دے پانس سور بھی کٹھ لوں گا یہ پانس سور بھی در پیسے جگہ 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 وہ کام ہور اٹھو گے لوگانے بر شور کر دیتا کہ حاتم تائی دی کبرتے بھی چلے جاؤ او خالی بولو ذرا نہیں موڑ دو حاتم تائی دی کبر ویک کے نا کافلی آڑے بدے نے لات ماری کبرتے جاؤ ہاتم تائی تیرے لوگانے پہل کر دیتا تو بڑا سخی آدمی آن اس ہی مسافرہ سانو خانے دی ضرورت تدعوت کر ساڑی وہ دنیا دار آدمی سی اللہ دا بلا اندھا دے کبرہ مچو بھی خزانے دے دن دے دن دے دیتا خواب راتمو ستے بندے بندے وہ کافلے والے اچانک ہاتم تائی ہو دے خواب بچایا ہاتھ دے اندر کلوار پکڑی ہوئی ہے او دے اونٹوں زبا کرتا خواب دے اندر تیناڑے کہن لگا اللہ دے بندیا اور دنیا تیتے میں کدی کسی لکھالی نیشی موڑیا مرم تو بات میں نے کیوں بدنام کرنے میں تیونے آپ یہ بات ساں کبر دے اندر ہوں ایک خواب ہو دیکھ رہا تے اونٹوں دا زبا ہوگی خواب دے اندر ہی سوری اٹھیا میکھیا جا گئے تو اٹھ زبا ہویا کر پڑیا لوگاں نے اکھا اونٹ زبا ہوتے گیا اونٹ زبا کر لیا گوشت تیار ہو گیا کھا دا کیا لگے ہاتھم تا ہی واقعی مان لیا کہ تو کبر بھی چو بھی کھالی نہیں موڑی صبح دا ٹائم ہویا اونٹ کافلا چلن لگا تا ایک کام ہو گیا اونٹ ایرا سمان کون اٹھائے گا ایتو تھوڑا تھوڑا گئے گئے نا اگے ہاتھم تا ہی دا پیٹا اونٹ لیا کے کھڑا کہنے لگا کافلی والی ہو لاتی میرا دادا خال چمیلی آسی انہیں کیا ہونا دا کہ اونٹ زبا کیتا گیا سواری کام ہو گیا اپنا اونٹ خوری اتھے پنچا دے اندازہ کرو پاہوے بندہ گیر مسلم سی لیکن خواب کیسی ہے ہاتھم تا ہی دا پوترہ امام حسن نالگال کردہوہ کہنے لگائے حسن ٹھہرو خرمایا ہاں بھئی انہیں کیا پتا میں کس بابیدہ پوترہ یہ دہاں فیصل سلطان دسینہ بھی پتا جے مکڑے بابیدہ پوترہ کینے کینے پیسے سوڑتا ہوں گا کیا ساگتا کیا نہیں جڑا کوہو سبحان ہے یہ دو اندھی کالوئی نا امامی اصرف فرمال لگے بھئی ہوں دسینگا تو پتا لگے گا انہیں اپنی داتے دیکھے دسینگا کہنے لگا کہ میرے داتے نے کفیلی بنائی ہوئی سی اوہ دے اچھے دروازے بنائی ہوئے سن صبح منادی ایران کرتا سی آن کے لے جاؤوئی جنہی کسی نے ضرورت ہے میرا داتا تقسیم شروع کرتے ہیں دا سی دروازے کھول جاتے سن سوالی آن داوا آن کے سوال کیتا میرے داتے نے دے دیتا اگلے دروازے تھی پھر آگیا خیرات اجھے جھولی بھی چاو پھر انہیں سوال کیتا میرے داتے نے پھر دے دیتا پھر اگلے دروازے تھی آگیا حتیٰ کہ اٹھان دروازے تو ہو گے پھر پہلے دروازے تھی آگیا میرا داتا کہندہ نہیں سی ہو تو چھوڑی جے نا کے پاہ دیتا ہوا اٹھان دروازے تو خریات لیا چکی آگیا مام آجے بھی پچھے نہیں اٹھیا پھر میرا بیاتا دے دیتا ہوا امام حسن دیکھا میرے داتے تھی سخابت امام حسن فرما لگے گالسون ذرا میری بھی گالسون تیرے داتے تھی بڑی ویلی سی میرے نانے دک چھوٹا جیا مقام سی کیا دیو سبحان اللہ تے بڑے دروازے نہیں صرف کوئی دروازہ سی میرے نانے دی باہر گاہ دی اندر یدو کوئی سوالی آیا وانا تیرا دیتا تھوڑا تھوڑا دیندہ سی سوالی تھی ضرورت پوری نہیں سی ہوندی بار بار دروازے آتی آنا پیندہ سی مگر دروازے موقع دیتا ہے سن سوالی تھی ضرورت پوری نہیں سی ہوندی میرے نانے دا ایک کی مقام چھوٹا جا دروازہ جڑا ایک بڑا آگیا میرے نانے نے انہوں اینا تاکیتا انہوں دبارہ دوسر دروازہ گھڑکا انہوں تھی ضرورت نہیں پی امام حسن حسن امام علم یادی سخاوت بات کی تھی تو رسول اللہ نے انسواز تھی دوا کی مقصر کا کہہ ہنمکال ختم کر لگا یا اللہ انسو نو اڑا داتا کر انسکیندے نے بڑا پا آگیا تے پوترے پٹ پوترے بیٹے سو تو بھی زیادہ ہو گئے انہیں اللہ نے اڑا داتا کی تھی کہ بیٹیاں تو گاڑی پوترے سو تو تدا زیادہ ہو گئی حتی کہ پڑا پا آگیا اے جڑی جگہ سینہ سینہ اتھان ہوا گئے چھو نظر کے تھوڑے جاں بڑا پیدی بھی جاتا ہوں جیتو لاغے آنا نا منہ نے کونہ ہو تسی کونہ ہو تسیدہ بابین ایک طریقے کار بابا پتا نہیں میں تیرا بیٹا ماں اور بابا تو کہوں نا میں تیرا پوترہ ماں امام علم یادی دوا دا نتیجہ انس کیسے نے دو دنیا دے دیکھ لئے ہیں تیسری دوا سے کہ یا اللہ انسنو کڑی شاہ دے بولو ذرا جنت جڑی ہر بندے بھی ضرورت قیامت میں ملے گی امام علم یادی آکھا یا اللہ میرے انسنو جنت بھی عطا کر رسول اللہ نے جیدے واسطے دوا کی تھی اللہ نے اوڑا نتیجہ دیا دنیا دے اندر بھی دخارے آپ آخرت دے اندر بھی دیکھے گا اور آخری بات چھیر پڑھ کے میں بات ختم کرنگا بادشاہ سلطان صاحب دا آپ فرما دینے بے بسم اللہ اس میں اللہ یہ بھی کہنا پڑھ ہورہ 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 ہدو بہد درود نبی سر مریتے جس دائیں پسادا ہونال شفائیتے سر مریان میں سر مریان میں سر مریان میں ہوں میں قربان قربان انہاں انہاں دے باہو جناں ملے اور نبی سہارا ہوں سباہ 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 سننا نہیں سباہ اللہ وما لینا اللہ